گزشتہ کچھ برسوں کے دوران بہت سے نامی گرامی پاکستانی سیاستدانوں کو مختلف تعلیمی اداروں کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دینے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تعلیم کے چوبے سے وبستہ بہت سارے سینئر افراد نے اس عمل کو یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ ایسا کرنے سے پی ایش ڈی کرنے والوں کی ڈگریوں کی اہمیت کم ہو جائے گی پی ایش ڈی کی اعزازی ڈگری دینے کے میار پر تنقید کرتے ہوئے ان ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ ایسے اعلی ایوارٹ اور ڈگریوں، مشہور شخصیات اور سیاستدانوں کو دینا صاحب علم افراد کے ساتھ نائنصافی ہے کیونکہ ایسے کئی لوگ ہیں جو سالہ سال محنت کر کے اپنی قابلیت کے دم پر پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں مگر انہیں ایسے کسی اعزاز سے نہیں نوازہ جاتا آئیے جانتے ہیں پاکستان میں وہ کون سے سیاستدان ہیں جن کو مختلف جامعات نے پی ایش ڈی یعنی ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریوں اتا کی نواز شریف کا بطور وزیراعظم سال سن 2014 میں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور نے اعزازی پی ایش ڈی کی ڈگری سے نوازہ یاد رہے کہ میاں نواز شریف راوین ہے اور انہوں نے گورنمنٹ کالیج لاہور سے گریجویشن کی تھی ڈگری وصول کرنے کے بعد اپنی تقدیر میں انہوں نے بطور وزیراعظم خوشکوار مورد میں کہا کہ یونیورسٹی کے باعث چانسٹر نے مالی امداد کے لیے نو عرب روپے کا مطالبہ کیا ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس ڈگری کی اتنی قیمت ہونی چاہیے یا نہیں انہوں نے مزید کہا کہ وہ یہ بھی اندازہ نہیں کر پا رہے کوئی اس ڈگری کے واقعی مستق ہیں بھی یا نہیں اور کیا وہ اس کو خرید تو نہیں رہے ہیں اگلا حیران کن انکشاف یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کو بھی سال سن 2011 میں آمن قائم کرنے کی گابشوں کے اعتراف میں کراچی یونیورسٹی نے اعزازی پی ایڈی کی ڈگری سے نوازا تھا اس وقت گورنر سندھ اور کراچی یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر عشرت العباد خان نے یہ ڈگری جناب رحمان ملک کو دینے کا فیصلہ کیا کچھ دن بعد ہی کراچی یونیورسٹی کے پروفیسروں نے رحمان ملک کی اس اعزازی ڈگری خارج کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا تھا ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے حضن کرنا تھوڑا مشکل ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ سابق وزیر علیہ السندھ سید قائم علی شاہ کو سال سن 2014 میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور کی جانب سے پی ایڈی کی ڈگری دی گئی وائیس چانسلر ڈاکٹر پروین شاہ نے جمہوریت کی خدمات کے اعتراف میں یہ اعزازی ڈگری قائم علی شاہ کو پیش کی سابق میر کراچی اور پاک سرزبین پارٹی کے سربراہ مصطویٰ کمال کو سال سن 2010 میں کراچی کی ترقی و خوشحالی کے لئے کی جانے والی کوششوں کے اعتراف میں محمد علی جناہ یونیورسٹی کے جانب سے اعزازی پی ایڈی کی ڈگری سے نوازا گیا تھا گورنر پنجاب چودری محمد سربر کو یونیورسٹی آف ویس سکوٹلینڈ کی جانب سے سال سن 2014 میں اعزازی پی ایڈی کی ڈگری سے نوازا گیا تھا چودری محمد سربر برطانیہ کی پارلیمنٹ کے پہلے مسلمان رکن اور سکوٹلینڈ کے پہلے اقلیتی رکنے پارلیمنٹ تھے چودری محمد سربر سن 2010 تک برطانیہ کی پارلیمنٹ کے رکن رہے یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے دو مرہوم سیاستدان ایسے بھی تھے جنہوں نے کسی یونیورسٹی سے اعزازی ڈگری نہیں لی بلکہ انہوں نے باقاعدہ پی ایش ڈی کی ڈگرییاں حاصل کی ان دو سیاستدانوں کے نام بیگم کلسوم نواز صریف اور جہانگیر بدر ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا